بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال ہے سوال حیاء کے خلاف ہے لیکن بہت پیچیدہ مسئلہ ہے میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا چاہتا ہوں سوال کچھ اس طرح ہے بلکہ یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا تو میں نے کہا ویڈیو کے شکل میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوال کچھ اس طرح ہے جب تک بیوی کی شرمگاہ میں غلی نہ ڈالوں تو اس وقت تک وہ ڈسچارج نہیں ہوتی ہے کیا بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کی شرمگاہ میں غلی داخل کرنا کیا جائز ہے کہ نہ جائز ہے یہ سوال ہے اور آپ اس کا جواب بھی سن لیجئے سب سے پہلے نبر پر غلی ڈالنا ہے نہ ڈالنا ڈالنے کا وصلہ ہے کہ جاں ڈال سکتے ہیں جائز ہے بیوی کی شرمگاہ میں غلی ڈال کر اس کو برنگیختہ کرنا اس کی اجازت ہے شریعت متحرہ کے اندر آپ ڈال کر اس کے شہوت دلا سکتے ہیں اب وہ تو آپ کو پاس چل گیا کہ شہوت دلا سکتے ہیں اب غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے اس میں تین صورتیں بنتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بغیر شہوت کے بیوی کی فرج مگلی داخل کی کوئی شہوت نہیں تھی ویسے داخل کے ویسے نکال لی تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا تو ایک تو صورت یہ ہے اگلی داخل کی اور عورت کو اس سے شہوت نہیں ہوئی تو اس صورت بغسل واجب نہیں ہوگا یہ کیا کہ اپنے شہوت کی نیت سے اگلی داخل کی اور عورت کو شہوت بھی آ رہی ہے لیکن ابھی بری نہیں نکلی ہے شہر کو مزار ہے مرد کو مزار ہے لیکن ابھی تک بری کا خورج نہیں ہوا ہے اس صورت کے اندر احتیاط اسی میں ہے مہتاک کول یہی ہے کتاب سلی جی کتاک کس کتاب میں لکھیں امداد الاحکام جل نمبر اول صفحہ نمبر 49 میں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ غسل کر لیں اگر شہوت کی میرا پر آپ نے اگلی داخل کی تھی شہوت برنگیختہ کرنے کے لئے احتیاط یہ نمبر دو نمبر تین اس سے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے آپ نے اگلی داخل کی اور ڈسچارج ہو گئی ہے تو شریعت متحرہ کے اندر پھر یہ اصول اور ضابطہ ہے پھر بالاتفاق عورت کو غسل کرنا پڑے گا یہ تھا مسئلہ انگلی داخل لے داخل کرنے کا اجازت ہے لیکن ایک بات میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہاں بس استعمال کر لیجئے انگلی کو بنگیختہ کرنے کے لیکن اس سے عادت بنا لینا فارق کرنے کی یہ اقل کے خلاف ہے اور ویسے بھی اس کے ٹھیک نہیں ہے اگر ہم اس طرح کا معمول بنا لے گے تو پھر عورت یہ سمجھے گی کہ بھائی شہر ہو نہ ہو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے خواہش کو پورا کر لے گی جیسے میرے پاس بہت زیادہ ایسے میسیجن موصول ہوتے ہیں کہ میں ہاتھ سے یہ کر لیتی ہوں وہ کر لیتی ہوں بہرحال یہ ضرورت کے طور پر آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی عادت مت بنایئے ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے زشور کے ضرورت نہیں پڑتی اور بعض زفہ املی کا وجہ سے ایسا زخم بن جاتا ہے جو شرمگاہ میں جس کو بعض زفہ نقصان پہنچتا ہے بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہیں اجازت بس مجموری کے تحت آپ کر لیں ورنہ اس کو استعمال نہ کریں دعاوں بیاد رکھیں چلے لکھو سبسکرائب کریں